سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے ہاں اتنے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم مشکی سوالات کریں گے آپ نے نات کے مطابق سوالوں کے جواب دینے ہیں تو پہلا سوال یہ ہے کہ نات کے شائد کا نام لکھیں ہر کہانی یا نظم کے آخر میں شائد کا نام لکھا ہوتا ہے اور یہ نات جو ہے صوفی غلام مصطفیٰ توسن نے لکھی ہے جو اٹھارہ سو ننانوے میں پیدا ہوئے انیس سو ٹھتر میں فوت ہو گئے بچوں کے مشہور شائر ہیں اس کے علاوہ براڈکاسٹر استاد اور مدیر رہے نات کسے کہتے ہیں ابھی ہم پہلے سبق میں پڑھ کر آئے ہیں نات کی تعریف آپ یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں رکھیں اور سوچیں یا پچھلا سبق دھورالیں نات اس نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو اور آپ کے خصائص بیان کیے گئے ہو اس کو نات خانی یا نات گوئی بھی کہتے ہیں اگلا سوال ہے بلان نبیوں میں نام ان کا سے کیا مراد ہے ابھی ہم آپ ویڈیو یہاں پہ سوچیں اور دیکھیں کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی نبیوں سے اونچا مقام رکھتے ہیں ہر نبی ایک خاص علاقے کی طرف آتے ہیں اپنی قوم کی طرف لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے کہا کہ کچھ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے دی گئیں جو کسی میں نہیں ابھی ایک ماہ کی مسافت ہوکے دشمن پر میرا روبتاری ہو جاتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت باروب ساری زمین میرے لئے مسجد بنا دی گئی ہے میری امت میں سے ہر شخص جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے ونیمت کا مال میرے لئے حلال کر دیا گیا ہے جو پہلے کسی پر حلال نہیں تھا مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے یعنی قیامت والے دن اللہ کے ازن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور مجھے ساری دنیا کے انسانوں کے لئے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آخر زمان کہتے ہیں اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوزے کوسر عطا کیا ہے جس کا پانی پینے کے بعد کوئی پیاسا نہیں رہے گا ناعت میں کون سے فکریں بار بار آئے ہیں اب بھی ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو فکریں جو ہیں وہ بار بار آئے ہیں اور وہ فکریں کیا ہیں نبی ہمارے نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد درود ان پر سلام ان پر صلی اللہ علیہ وسلم تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے ہم درود بھیجتے ہیں ناعت میں شائر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے کن چیزوں کے چمکنے کی بات کی ہے اب آپ یہاں پہ رکھیں دو چیزیں کے چمکنے کی بات کی ہے وہ ہے زمین کے ذرے فلق کے تارے یعنی زمین پہ جتنے بھی چھوٹے ذرے ہیں وہ بھی چمکتے ہیں اور آسمان کے تارے اب اگلا سوال ہے درست الفاظ لگا کر مصرے مکمل کریں مصرے جو نظم کی لائن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وہ حق کی باتیں ڈیش والے تو حق کی باتیں بتانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بات اللہ کی نگرانی میں ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ڈیش ہمارے دوبارہ سے وہی آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اگلا سوال ہے فلق سے اونچا ڈیش ان کا ڈیش کے اوپر کیا ہے گا فلق سے اونچا شاباش مقام ان کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت زیادہ اونچا ہے ہمارے حادی خدا کے آپ کو پتہ نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علمین ہے ہمارے حادی خدا کے پیارے رب العالمین اور رحمت اللہ علمین نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کی خاطر ڈیش رہے ہیں کیا انہیں کی خاطر دمک رہے ہیں یعنی یہ ساری چمک دمک نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہے اب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کرنی ہے مقام حق رہبر اور نات جس نظم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے ڈیش کہتے ہیں اسے نات کہتے ہیں شاباش اگلا سوال ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیش تمام نبیوں سے اونچا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام نبیوں سے اونچا ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ڈیش ہیں آپ کو پتہ ہے کہ رہبر و رہنماؤس کو کہتے ہیں راستہ دکھانے والا رہبر و رہنماؤں ہے تو ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پہ ہی چلنا چاہئے ہمارے پیارے نبی ڈیش کی باتیں بتانے والے ہمارے نبی جو ہیں ان کے موں سے ہمیشہ حق کی باتیں نکلتی اور وہ حق کی باتیں بتانے والے ہیں تو پیارے بچو فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو آئیں مل کر جنت کے رستے کی طرف چلیں اور وہ رستہ کون سا ہے سنت نبی کا رستہ سونا جاگنا کھانا پینا کاروبار کرنا مریض کی عادت کرنا انسانی تعلقات جنگ شادی بیعہ عالم ہر جگہ میں اللہ کے نبی کی سنت کی پیار بھی کریں علامہ اقوال نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں کلم تیرے ہیں امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں